اسلام علیکم سب سے پہلے تو کنگریجولیشنز ان تمام کو جن کو کین بی کے لیے آفر لیٹر مل چکا ہے سب سے پہلے تو اس ویڈیو میں آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں کین بی سکولرشپ کے لیے آپ کو ہاں ہاں یونیورسٹیز میں اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کین بی کے لیے تو اپنی دو پرائیوٹیز یونیورسٹی کو دینی ہے یعنی آپ کی فیسٹ پرائیوٹیز کیا ہوگی اور سیکنڈ پرائیوٹی میں کونسی یونیورسٹی آئے گی اور ایک اور بات کین بی کے لیے جب آپ نے اپلائی کیا تھا تو آپ کو ضروری نہیں کہ جو ماک آپ نے یونیورسٹی کے لیے ریکومنڈیشن لیٹر میں لگا لیا تھا وہ ہی کہ یونیورسٹی آپ کے لیے آپ اسی میں سٹک ہو گئے ایسا نہیں ہے بلکہ اگر آپ کو ریکومنڈیشن لیٹر پر کوئی بھی یونیورسٹی آپ کو انہوں نے دی نہیں ہے کہ آپ اس میں ہی لے ایڈمیشن تو آپ اپنی یونیورسٹی اپنے حساب سے اپنے چوئیس کے مطابق چوز کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو تمام ان چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جہاں پر یونیورسٹیز جن یونیورسٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے ایڈوکیشن سسٹم کیسا ہے انڈونیشیا کا کون کون سی ٹاپ یونیورسٹی ہیں ویڈرنکنگ کیا ہے ان کا تمام سسٹم کیسا ہے اور وہاں پہ ایڈوکیشن سسٹم کیسا ہے کون کون سی سبجٹ وہاں پہ آفر ہو رہے ہیں انڈونیشیا میں تمام یونیورسٹی کے لیے اور آپ کے ان بی کے لیے کون سی یونیورسٹی سلٹ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے جو باقی میمبرز ہیں وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور وہ بھی اپنی انفرمیشن اصل کر سکیں سو اپنی یونیورسٹیز کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو انڈونیشیا کی جو ٹاپ ٹین یونیورسٹی میں ہے ٹاپ یونیورسٹی ہے ون میں وہ ہے یونیورسٹیز انڈونیشیا یونیورسٹی کی ٹاپ ون یونیورسٹی ہے یہاں پہ آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا انڈرنیشنل آفیس کی پچر ہے اور اس کا بیلڈنگ سٹرکچر یونیورسٹی کا ایسا ہی ہے اور اگر ورلڈ رنکنگ میں اس کی بات کریں تو ہمارے پاس یہ 237 نمبر پہ آ رہی ہے اور اگر ہم اس کی رنکنگ کے بارے میں بات کریں تو یہ 10 نمبر پہ آ رہی ہے اسی طرح اس کی جو لوکیشن ہے وہ جکارتا میں ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جکارتا دیپک میں ہے اس کے جو سبجکٹ ہمارے پاس ہیں سبجکٹ کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہمارے پاس ہے فارمسی ہے یہ ہے نیچرل سائنسی ہے سوشل سائنسی ہے سائیکولوجی ہے نیچرل سائنسی ہے آپ کو بائلڈیک ٹیمیسٹری اور میتھ متیمیٹکس اور اس کے بعد ہمارے پاس آل جی باٹنی یہ تمام آفر کر رہی ہے یونیورسٹی آز انڈونیشیا ایسی طرح سوری سوشل سائنسی میں آپ کے پاس آ جاتے ہیں جیسے نیرسنگ آجتی ہے پبلک ہل سائکولوجی انجنیرنگ ایکنومکس بیزنس ایرمنیسٹریشن یہ تمام یہ یونیورسٹی آفر کر رہی ہے یہ انڈونیشیا کی سب سے فیسٹ یونیورسٹی ہے ٹاپ ون میں آ رہی ہے جو اس کی اپنی سکولرشپ بھی ہے اور اس کی اپنی سکولرشپ بھی ہے یہ آفر کرتی ہے یہ ہائلی رنگ یونیورسٹی ہے اگر آپ یہ ان بی کے لیس کو سٹک کر رہی ہیں تو آپ کو سیکنڈ پرائیٹی بھی رکھنی چاہیے کیونکہ اس کے پاس لیمٹیڈ سیٹس ہوتی ہیں اور آپ کو اسی پر نہیں سٹک ہو جانا چاہیے بلکہ کسی اور یونیورسٹی میں بھی آپ نے ٹرائی کرنی ہے ویسے تو یہ انڈونیشیا کی فیسٹ ٹاپ یونیورسٹی میں سے ایک ہے اسی طرح باقی بھی یونیورسٹی کے بارے میں آپ کو ہم بتاتے ہیں جو ٹاپ میں سے ہیں اب اگر ہم نیکسٹ یونیورسٹی کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس آجاتی ہے یہ بھی یونیورسٹی انڈونیشیا کی جو انڈونیشیا کی جو سیکنڈ یونیورسٹی ہے ٹاپ میں آتی ہے ویلڈ رنکنگ اس کی ٹو سیسٹی تری ہے اور اگر ایشین رنکنگ ہم دیکھیں تو ٹویل ہے اس کی لوگیشن یوگیا کارتا میں ہے سبجکٹ جو اس کے پاس آل فیلڈ یہ اویلیبل ہیں اس میں جیسے نیجرل سائنسیز میڈیسن سوشل سائنسیز وغیرہ ہیں اب اگر تھرڈ یونیورسٹی کی بات کرنس ہمارے پاس ہے انسٹیوشن ٹیکنالوجی بندوں اس کی رنکنگ ٹو ایٹی ون پہ ہے ورلڈ رنکنگ اگر اس کی ٹو ایٹی ون پہ ہے تو ایشین میں تھرٹین نمبر پہ ہے اس کی لوگیشن جو ہے بندوں سیٹی انڈونیشیا کی بہاں پہ آ جاتی ہے اور اگر سبجکٹ اس میں ہم دیکھیں تو نیجرل سائنس فارمیسیز وغیرہ یہ آفر کر رہی ہے اس میں بزنس ایڈنسٹریشن ایکنومکس وغیرہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے یہ جو اس یونیورسٹی میں تمام یہ سبجکٹ پڑھائی جا رہے ہیں اور تمام سبجکٹ سب کے سیم ہی ہوتے ہیں سب یونیورسٹی سیم سبجکٹ آفر کر رہی ہوتی ہیں نیجرل سائنس سے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کون کون سبجکٹ ہیں بائیوکمیسٹری فیزکس بوٹنی وغیرہ سب آ جاتے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں ہمارے پاس تھرڈ یونیورسٹی وہ ہے ایئر لنگا یونیورسٹی ایئر لنگا یونیورسٹی 45 نمبر پہ ہے اور ایشیا میں اس کی 50 نمبر پہ ہے اسی طرح جو اس کی لوکیشن ہے وہ سوربایا میں یہ لوکیشن پہ ہے اور اس کے بعد اگر ہم سبجکٹ کی بات کریں اس کے دو سبجکٹ ہیں law ہے نیچرل سائنس ہے ایکنومکس ہے بزنس ہے ایڈنسٹریشن ہے میڈیسن وغیرہ پہ فیشری اور میرین سائنس جو لوگ میرین سائنس میں بہت انٹرسٹن سبجکٹ ہیں فارم اس میں انٹرسٹیٹ ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں فارمیسی وغیرہ نرسنگ کے بارے میں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور اسی طرح اگریکلچر کے بارے میں بھی اس میں انفرمیشن پروائیڈ کی جا رہی ہیں اگر ہم فورتھ یونیورسٹی کی بات کریں تو وہ آئی پی بی بگور ہے اگر ہم اس کی سبجکٹ کے بارے میں بات کریں تو یہاں پہ نیچرل سائنسیز ہے اگری کلچر ٹکنالوجی ہے یومن بائیلوجی ہے بزنس ہے اکانومکس ہے پورسٹری اور انوائرمنٹ اگری کلچر کے بارے میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس میں تمام یہ والے سبجکٹ جو ہیں انکلیوڈڈ ہیں اگر ہم نیکس یونیورسٹی کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس ہے انسٹیوٹن ٹکنالوجی جو سوربایا میں ہے اس کی لوکیشن سوربایا میں ہے یہ ورلڈ رنگنگ پہ ہے 621 سے 630 نمبر تک ہے اور جو اس کی رنگنگ ایشیا میں وہ 27 نمبر پہ یونیورسٹی آ جاتی ہے تو سبجکٹ مام ان کے سیم ہی ہوتے ہیں اور اگر اس کے بارے ہم سبجکٹ کے بارے میں بات کریں تو نیچرل سائنسیز ہے انجنیئرنگ ہے مینن ٹکنالوجی ہے میڈیسنز ہے ہلتھ ایٹی سی مینجمنٹ بغیرہ ہے اس میں یہ پائے جاتا ہے اگر ہم نیچرل یونیورسٹی کی بات کریں تو یونیورسٹی پیدا جاران یونیورسٹی ہے اس کی جو ورلڈ رنگنگ ہے وہ 661 سے 670 کے درمیان ہے ایشن رنگنگ اس کی 38 ہے لوکیشن جو اس کی بندوں گا ہے بندوں گی نیچے کے ایک سیٹی ہے اس میں یونیورسٹی ہے اس میں سبجکٹ رہے ہیں لاؤ سائنسیز نیچر سائنسیز اچھا پورٹیکل سائنسیز فشری فارمیسی نرسنگ کمیونکیشن سائنس یہ تمام سبجکٹ جو ہیں یہ یونیورسٹی آپ کو آفر کر رہی ہی آفر کر رہی ہے اسی طرح اگر ہم نیکس یونیورسٹی کی بات کریں تو ہمارا پاس نیکس یونیورسٹی دیپون گورو یونیورسٹی ہے اس کی جو ورلڈ رنگنگ ہے وہ 791 سے 800 تنک ہے اور جو ایشیا میں ہے 43 ہے اور اس کی جو لوکیشن ہے وہ سیمہ رنگ میں لوکیشن ہے اور اس کے سبجکٹ جو ہیں سائیکولوجی اکنومکس بزنس انیمل بگرار اگری کلچر سائنس یومیٹیز پبلک ہلتھ بگرار اس میں یونیورسٹی میں ہے اگر ہم نیکس یونیورسٹی میں آ جائیں تو یونیورسٹی آف بیرا ویجیا یونیورسٹی ہے جس کی بارل رنگنگ ہے 800 سے 850 کے درمیان ہے اور جو ایشیا رنگنگ ہے وہ 49 ہے اس کی ملنگ ہے ملنگ بھی ایک اس کا سیٹی ہے انڈونیشیا کا اور اس میں جو سبجکٹ ہیں وہ نیچرل سائنس میڈیسن سائیکولوجی ایکنومکس سوشل سائنسی اور اس کے بعد پولٹیکل سائنسی میرین سائنس اور اسی طرح ویٹنیری میڈیسن وغیرہ کے بارے میں یہ سبجکٹ آفر کر رہی ہے اسی طرح ہم نیکسٹ یونیورسٹی کی بات کریں تو ہمارے پاس آ جاتی ہے تلکم یونیورسٹی جس میں ہماری ورل رنگنگ ہے ون تھاؤزنڈ ٹول ہنڈر کے درمیان ہے اسی طرح اس کی جو ایشن رنگنگ ہے وہ سکسٹی وان ہے لوکیشن اس کے بند ہوں گے اور سبجکٹ ایکنومکس بزنیرنگ سی ایس آئی تی کمیونکیشن وغیرہ ہے سو اگر ہم نیکسٹ یونیورسٹی کی بات کریں تو ہمارے پاس نیکسٹ یونیورسٹی آ جاتی ہے یونیورسٹی تاس ریبیلس میررڈ یہ اپنی سکولرشپ آفر کرتی ہے یہ اپنی سکولرشپ بھی آفر کرتی ہے اس کے جب ویلڈ رنکنگ ہے وہ تھاؤزنٹ میں ہے اور سوریکارتا اس کی لوکیشن ہے یہ بھی سبجکٹ جو بزنس وغیرہ سوشل سانسی نیچل سانسیز کر رہی ہے نیکسٹ یونیورسٹی ہمارے پاس آتی ہے ٹویل ہنڈر سے ٹویل ہنڈر تیکھا جو آتما جایا کاتھولک یونیورسٹی ہے اس کی لوکیشن جو ہے جکارتا مین سیٹی ہے انڈونیشیا کے اس میں ہے اور اس میں جو سبجکٹ law medicine psychology economics business education وغیرہ جو سبجکٹ ہے وہ یہ انڈونیورسٹی وہ سبجکٹ اس میں communication administration بھی آجاتا ہے یہ یونیورسٹی وہ سبجکٹ آفر کرتی ہے اور اگر اسی طرح ہم دیکس یونیورسٹی کی بات کریں دیکس کی رنکنگ جو اسیا میں 551 سے 600 کے درمیان ہے یوگی آکارتا میں اس کی لوکیشن ہے اور یہ آپ کو اسلامی ریلیجیس کے سبجکٹ پہ آفر کرتی ہے اور اس میں management ITECS کے سبجکٹ بھی ہیں natural science social sciences بھی آپ کو آفر کر رہی ہے اسی طرح اگر ہم نیکس یونیورسٹی کو دیکھیں تو وہ آتی ہے یونیورسٹی محمدی یوگی آکارتا اس کی ویلڈ رنکنگ میں 1200 سے 1400 کے درمیان ہے یوگی آکارتا اس کی لوکیشن ہے یہ سبجکٹ آپ کو دی رہی ہے law psychology economics agriculture science public health engineering medicine and health sciences وغیرہ یہ آپ کی یونیورسٹی آپ کو یہ سبجکٹ آفر کرتی ہے جتنے بھی لوگ انٹرسی رہے اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں science educational science language literature art design یہ آفر کر رہی ہے sports and health science engineering بیارہ اس میں یہ تمام سبجکٹ آپ کو یہ آفر کرتی ہے اور نیکس یونیورسٹی ہم دیکھیں تو یونیورسٹی سومیترہ اتارہ یونیورسٹی آتی ہے اس کے رنکنگ 1200 سے 1400 کے درمیان ہے اور اسیا میں رنکنگ دیکھیں 400 سے 450 کے درمیان ہے اس کی جو لوکیشن ہے وہ میدان اس کی لوکیشن ہے سبجکٹ اس کے نیچرل سائنس سائیکولوجی ہے ایک نام سوشیل سائنس سائنس بغیرہ یہ آپ کو آفر کر رہی ہے بیگراؤن پہ ہم رتمام یونیورسٹی کی پیچرز بھی انکلیوڈ کی ہیں تاکہ سوشیل سائنس بغیرہ سپورٹ سائنس آفر کرتی ہے یہ کچھ انڈونیشا کی ٹاپ انڈونیوڈ سائنس جس کے بارے میں ہم آپ لے آئے ہیں اب آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ کے لئے جتنی بھی ہائلی رنگ انڈونیوڈ انڈونیوڈ فولی کہ آپ یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ